ہلو گائز، آپ کو دیکھ رہے ہیں رانے 70 ہی سپورکشونل کے ڈرک اینمنک اور آج ہم بات کریں گے و کے پریمیم لائی ویو ایفنک سمہر سلام کے بارے میں جو کے ختم ہو چکا ہے اور یہ اب ہی تک گبلی گبلی کی حسری کا پہلا پریمیم لائی ویو ایفنک کا پیپر ویو تھا جو کہ ونس مکمین کے بغیر تھا اور جس طرح کا پریمیم لائی ویو ایفنک آج گبلی گبلی نے گلیور کیا ہے خاص طور پر تو اس چیز سے اندازہ ہمیں ہو گیا ہے کہ وو کے اندر ایک نیو ایرا سٹارٹ ہو گئی ہے اور آج سامر سلام کے دوران اور سامر سلام کے بعد کرپل اچ کا ٹرینک چاہ رہا تھا کرپل اچ ایرا بگنز اور کیونکہ اب وہ کرکیف کیم کے ہیگ ہیں تو گیفنیکٹی ایک نیو ایرا جو ہے وہ وو کے سٹارٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے جو ہمیں آج دیکھنے کو ملا مچ دیکھنے کو ملا وہ تھا راو ومن چیمپنشپ کے لیے جہاں پر بیانکا بلیر جو تھی وہ اپنے کائکل کو ریفینڈ کری تھی اگینس کے بیکی لینچ بیکی لینچ ایک طریقے سے نیو ریکارڈ اور ایک ہسکری بنا سکتی تھی سامر سلام کے اندر لیکن وہ نئی بنا پائیں اور ایک اچھا میچ تھا جس طرح کا ان کا بیٹ تھا اس کے مقابلے میں کافی اچھا میچ انہوں نے گلیور کیا اور اینڈ میں بیانکا بلیر نے بیکی لینچ کو ہرا دیا اور راو ومن چیمپنشپ کو ریکین کر لیا لیکن یہ میچ یہیں پر انڈ نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد بیکی لینچ اور بیانکا بلیر کے ذرمیان آپس میں ہینگ شیک ہوا اور جب بیانکا بلیر اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنی تھی تو اسی وقت ہمیں سامر سلام کا اس سال کے سامر سلام کا پہلا ریکین دیکھنے کو ملا جہاں بیلی نے اپنا ریکین کیا آلموسٹ ایک سال کے بعد اور کراؤک کا کافی تگڑا ریکشن تھا لیکن لیکن بیلی اکیلے نہیں آئی بلکہ ان کے ساتھ ایو شرائے اور گکوکا کائے نے بھی اپنا ریکین کیا حالانکہ گکوکا کائے کو ڈبلی وی سے ریلیس کر دیا گیا تھا لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ سب چیزیں ونس مکمین کے انگر ہوئی تھی لیکن اب کرپل اچ اور سکیفنی مکمین جو ہیں وہ ایک طریقے سے گولی وی کو سنبھال رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج ہمیں ان تینوں کی ایک نیو بیلی کی کوکا کائے اور ایو شرائے کی ایک نیو فیکشن دیکھنے کو ملی ان لوگوں نے بیانکا بلیئر کو رنگ میں آکے کنفرم بھی کیا اور جیسی ہمیں لگ رہا تھا کہ بیانکا بلیئر کے لیے سیزن تھوڑی خراب ہونے والی ہیں تو بیکی لنچ نے بیانکا بلیئر کو جوائن کیا اور ہو سکتا ہے اب ہمیں فیوچر کے اندر ان پانچ فیمل سبسکار کے درمیان را کے اوپر ایک اچھی اور تگڑی فیوٹ دیکھنے کو ملے اس کے بعد جو اگلا میچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا لوگن پال اور میز کے درمیان اور بھائی جس طرح کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے رسلنگ وائز میچ اگر آپ لوگوں نے میری پیچھلی ویڈیوز دیکھیں ہوگی تو میں نے کہا تھا کہ میں شاید ماک شگل اور سیت رولنز کا میچ وہ کافی زیادہ رسلنگ وائز اچھا دیکھنے کو ملے لیکن وہ میچ تو ہوا نہیں لیکن یہ جو میچ تھا میں رکھال سے شو پر رسلنگ وائز اور موف سے بھرا ہوا میچ تھا مطبب لوگن پال کو آئی پہ گبل گبل کنڈر یہ ہاگلی ان کا دوسرا میچ ہم اوفیشلی کے ہیں تو ہوگا اور جس طریقے کی پرفارمنس لوگن پال نے دی میز ایک اور رہے گی ایک ویکٹرین سپسکار ہے مطبب کیارہ بارہ سال میز کو ہو چکے ہیں گبل 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 کنڈر اور میز کے ساتھ جس لیول کی پرفارمنس لوگن پال نے دی بہت ہی زبردست پرفارمنس لوگن پال کی کماؤسو چیمپا بھی تھے میز کی وائف میریس بھی تھی رنگ سائٹ پر میز کے ساتھ لیکن اے جے سکائل نے کماؤسو چیمپا کو وہاں سے بھگا دیا اور اینگ میں لوگن پال نے جو ہے وہ میز کو ایک اچھے اور میرا خواہل سے ایک زبردست میچ کے بعد لوگن پال نے گبل گبل کنڈر اپنی سیکنگ وکٹری اور یہ سب سے بڑی وکٹری ہے ان کی جو کہ انہوں نے ابھی تک گبل گبل کنڈر سکور کی ہے اس کے بعد جو اگلا مائچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا یونائک ایک سکرکس چیمپئنشپ کے لیے جہاں پر پاوی لیشلی جو ہیں وہ اپنے ٹائکل کو گفنک کر رہے تھے اگر انس کو مسٹ کر منی ای ڈا بینک آسکن تھیوری کے خلاف اور یہ مائچ جو تھا وہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی آسکن تھیوری کو پوش مزر ہے تو شاید سٹرانگ بک کیا جائے گا لیکن جیسا رومن ریز نے لازک میکن ایکٹر کے اپس اوک پر کہا تھا کہ بھئی آسکن تھیوری کے گئے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور یہی چیز ہمیں اس مائچ اندر بھی دیکھنے کو ملی کیونکہ بابی لیشلی نے آسکن تھیوری کو کچھ کرنے کا اتنا موقع نہیں دیا اور ہر کلوک کے ذریعے آسکن تھیوری کو بابی لیشلی نے ہرا دیا تھا اور اپنی یونائٹرکس کے چیمپنشپ کو بھی ایزیلی ریٹین کر لیا تھا اس کے بعد جو اگلا مائچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا نو رس کالیفیکشن مائچ جہاں پر دہ ججمنٹ کے جو ہیں وہ فیس کر رہی تھی مسکریو فیملی کو اور یہ کیسنگ مائچ تھا ویسے پریڈکشن اور مطلب رومرز یہی دیکھیں ججمنٹ کے جو ہے وہ مسکریو اس کو ہرا دیں گی لیکن کیونکہ جیسا کہ میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں پتایا تھا کہ ایز جو ہیں وہ سپرسکار ہو سکتے ہیں جو کہ سمر سلام میں اپنا لازمی ریکن کریں گے اور یہی چیز ہمیں اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملی اور اس میچ کو نو رس کالیفیکشن دکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایز جو ہیں وہ اپنا ریکن کر سکیں اور ایز نے اپنا ریکن کرتے ساتھ ہی فن بیلر اور گیم انپریس کے اوپر اٹکک کیا اور بڑی تنگڑی سپیر لگائیں اور ایز کی سپیرس کا فائدہ اکھا کے مسکیریوز نے 619 لگا کے ججمنٹ گل کو ہرا دیا اور کافی قائم کے بعد ہمیں مسکیریوز کی یہ تنی بڑی وکٹری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ ویسل مینے میں بھی یہ لوگ ہارے تھے اور ایک اچھا پورنگ ہمارے لئے یہ ہے کہ ری مسکیریو کے لئے اچھا پورنگ کی ہے کہ ان کی ابھی کوئنگ کی اتہ انیورسٹی بھی گزری ہے تو وہ اب اس کو دادا چندگی سے سیلیبریٹ کر پائیں گے بہرحال اس میچ کا جو مین ہائی لائک تھی وہ یہ تھی کہ ایج نے اپنا روکین کر لی اور اب آگے را کے اوپر ایج کا کیا رد عمل ہوگا اس چیز کے حوالے سے یہ ہمیں اگلے مگنیکٹ را کے اوپر ہی پتا چلے گا اس کے بعد جو اگلا میچ ہمیں دیکھنے کا ملا وہ تھا ہیپی قوربن اور پیک مکافی کے درمیان اور جس طرح کی پرفارمنس پیک پیک مکافی نے ویسل مینیا کے اندر دی تھی اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی زہادہ اچھی پرفارمنس پیک مکافی نے سمر سلام کے اندر دی اور آج پیک مکافی نے ہپی قوربن کو ہرا کے ان کا بم اس قوربن والا جو کرنک تھا وہ اس کو بلکہ انکرس کے اوپر بھی پیک مکافی نے کوئی کسر دی چھوڑی تھی ہپی قوربن کو بیزت کرنے کی بلکہ ہپی قوربن کی انکرس کے دوران ہمیں ایک جوکر بھی دیکھنے کو ملا تھا بیک سائٹ پر اور اسی اس کا کیکر کے پر کاف انکرسکنگ ریکھن بھی آر تھا لیکن اس میچ کا ریزرگ جو تھا وہ اگ میں پیک مکافی کے ہی حق میں تھا اور مایکل کول اسی اس کے حوالے سے بہت خوش تھے اس کے بعد جو اگلا میچ میں دیکھنے کو ملا وہ تھا رو اور سمک گاؤن کی انگس پیو کے کیا کیم چیمپنشپ کے لیے جہاں پر سکریگ پروفرک جو تھے وہ چیلنج کر رہے تھے اوسوس کو ان کے چیمپنشپ کے لیے اور اس میچ کے اندر جیف جیرنگ جو تھے وہ سپیشل گیسک ریفری تھے اور کافی مطلب جس طرح کا منی اندر بینک اندر بیشتہ اس طرح کا دہی تو نہیں تھا لیکن ایک اچھا گیسنگ میچ تھا اور کیاکٹنگ ویژنز کے حوالے سے اور انگ اف در دے اس میچ کے اندر اوسوس جہاں ان کی رین ابھی تک کنکی نہیں ہوئے اور سکریگ پروفرک سمیچ کو ہار گئے تھے اس کے بعد جو اگلا مائن سے ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا جہاں پر لیو موگن جو ہیں وہ اپنے کائکل کو ریفنگ کر رہے تھیں اگنس کے راؤنگا راؤزی اور یہ میچ بھی کافی مطلب جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ ریسلنگ بہت زیادہ ہوگا ایک چھوٹا ہی میچ تھا اور راؤنگا راؤزی جو ہیں وہ سکارٹنگ سی بڑے غصے میں تھی لیو موگن کو پٹکا ان پر آم لکھ لگایا اور اس آم لکھ کے دریان جو ریفری تھا اس نے کینک 3 کا کاؤنٹ کر دیا سوری راؤنگا راؤزی کے اوپر کیونکہ ان کے شالگروں جو تھے وہ میک کے ساتھ تیچ کر تھے اور اسی دوران لیو موگن نے بھی کیمپ آؤٹ کر دیا تو لیو موگن جو تھیں وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ وہ شاید کائکل ہار گئی ہیں راؤنگا راؤزی یہ سمجھ رہی تھیں کہ وہ کائکل جید گئی ہیں لیکن اینڈ میں جب ریزیلٹ نکلا تو وہ تو لیو موگن کو میچ مطبب لیو موگن جو تھی وہ اینڈ میں وینر کلیر ہوئی اور انہوں نے کائکل بھی اپنا رگین کا لیا اس چیز کے بعد راؤنگا راؤزی کا دماغ اور پھر گئر انہوں نے ریفری کے اوپر بھی اپنا آرم لکھ لگا دیا تو بڑا ایک کانٹروورسیل کیپ میچ تھا جو کہ انگوار اور اس میچ کو لیکھنے کے بعد مجھے تو تو تھو ہاؤزنگ 15 کے سمر سلام کے منیوینٹ کی یاد آگی تھی جہاں پر انگا کے کر اور براؤک لیزنر کے درمیان بھی کچھ اسی طرح کی کانٹروورسی ہوئی تھی جہاں انگا کے کر نے کیا پاؤنگ کیا تھا ریفری براؤک لیزنر کے شرگر کو کانٹ کر رہے تھے اور اتنے میں ریفری جو ہے اس نے مطبب ریفری شرگر کو کانٹ کر رہے تھے دکھائی دیں اپنے ایکشن کی وجہ سے جو انہوں نے ریفری کے ساتھ کیا لیکن لیف موگن اور رانگا راوزی کی فیوڈ جو ہے وہ کئی نہ کئی آگے ایک اچھ عرسے بعد ہمیں دوبارہ سے کنٹ کی نہیں ہوتی بھی دکھائی ضرور دے گی گروہ مینگ ناکر بھی آج شوڑ کے اوپر تھے حالانکہ ان کا کوئی میچ تو نہیں تھا لیکن گروہ مینگ ناکر بھی شوڑ کے اوپر آئے تھے اور انہوں نے کہا کیونکہ اب وہ جو ہیں ہم فیس کریں گے جو بھی اگلا یونیورسل انگیس رگل یونیورسل چیمپئن ہوگا اسے وہ فیس کریں گے یوکے میں ہونے والے پریمیم لائے وینک کلیش آف کاسکل کے اندر اور اس کے بعد ہمیں میکس رگل جو ہیں میکس رگل جو تھے وہ بھی آج ہمیں شوڑ کے اوپر دیکھنے کو ملے بیسے تو میکس رگل کا جو مجھ تھا وہ ساتھ رالنس کے ساتھ اوفیشلی گن پرم کیا گیا تھا سمر سلام کے لیے لیکن ساتھ رالنس کے ساتھ جو مائچ تھا اس کو کینسل کر دیا گیا تھا لیکن میکس رگل آج شوڑ کے اوپر آئے انہوں نے ایک طرقی سے ہائی جیک والا سین کی آرانا کہ انجری ہے یا نہیں ہے میں ساتھ رالنس کو فیس کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ رالنس بھی آئے میکس رگل کے کھکائی لگائی کھکائی لگائی اور اس کے بعد اپنے سکائل مارتے ہوئے ساتھ رالنس وہاں سے چلے گئے تو یہ چیز بالکل ہی سمجھ ہی نہیں آئی مطلب کہ آئی گوڑی گوڑی نے ساتھ رالنس کے لئے پلان کیا تھا کیونکہ رومرز یہ آر تھے کہ بھئی کوئی بڑا سپرسکار کوئی لیجنگ رگان کرے گا اور وہ رگان کر کے ساتھ رالنس کو فیس کرے گا پھر اینڈ میں یہ رومرز آتھ ہے کہ گالزنگلر جو ہیں وہ ساتھ رالنس کو فیس کریں گے لیکن نہ تو گالزنگلر نے فیس کیا اور نہ ہی کسی لیجنگ نے رگان کیا تو آئی گوڑی 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 نے یہ کیا سوچ چکے پر خاص طرح پورے شو کے اوپر ایک جو جو بلنگر سے ہمیں ریکھنے کو ملا وہ یہی ساتھ رالنس اور میکرگل والا سین تھا باقی سمر سلام جو تھا وہ آج بہت ہی زبردست تھا اور اب ہم بات کریں گے مین ایوانک کے بارے میں اور جو کہ اگر میں ہیں کیونکہ ہمیں سمر سلام کی ابھی تک کی ہسٹری کے ون اف تک ریکلس مین ایوانک تھا آج کا سمر سلام کا مین ایوانک جو تھا وہ بھی تک کی سمر سلام جتنی بھی سمر سلام ہوئے ہیں اس ہسٹری میں سب سے ون اف تک ریکلس مین ایوانک رہا ہے تو شاید یہ بات گلتنا ہو کیونکہ جس طریقے سے رومن رینز اور براؤک لسنر نے یہ میچ گلیور کیا ہے ریسل مین ایوانک کے اندر جو فانس ناراض تھے ان دونوں کے میچ سے بھائی گریلکس میچ بگس میچ اف آل کائم کا کائٹل دیا لیکن اتنا میچ دیکھنے کو ملا نہیں تو آج اس میچ کے بعد وہ فانس جو ہیں وہ بھی براؤک لسنر اور رومن رینز سے راضی ہو گئے ہوں گے کیونکہ جس طرح کی انگریز براؤک لسنر نے کی کرک کے اوپر اس کے اوپر وہیں سے انہوں نے جمپ لگا دی تھی رومن رینز کے اوپر براؤک لسنر کا آج سٹارکنگ سے ہی لے کر کافی زیادہ جو تھا وہ رومن رینز کے اوپر وہاوی رہے تھے کبھی ادھر پڑھا کر رہے ہیں سوپ بلیکس ایف فائل پاہ ہیمن کو بھی آج ایف فائل ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملا اور یہ پاہ ہیمن کی جب بھی کئی نہ کئی لگتی ہے تو فانس جو ہیں وہ کافی خوش ہوتے ہیں اور آج بھی فانس کو دوبارہ خوش ہونے کا موقع ملا کیونکہ 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 کیبل کے اوپر پاہ ہیمن کو ایف فائل براؤک لسنر نے لگایا اور اس کے بعد پاہ ہیمن کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی حالانکہ پاہ ہیمن جو ہیں وہ براؤک لسنر کو دونوں ٹائکل دے رہے تھے کہتے کہ بھئی یہ لو تم بن گئے ہوئیں جس پہ گئی یونیوریسل چیمپین چیمپینشپ لوڑ جاؤ لیکن براؤک لسنر نے ان کا پاہ ہیمن کو ہی ایف فائل لگا دیا اس کے بعد ہمیں آسکن تھیوری بھی میچ کے اندر دیکھنے کو ملے جو کیشن کرنے کی نیعت سے آئے تھے لیکن رومن ریز کے اوپر اگر کرنے کے بعد جب براؤک لسنر کا ایک ایف فائل لگا تو پھر آسکن تھیوری دوبارہ ہمیں ماچ کی کسی بھی انگنگ تک کہیں بھی نظر نہیں آئے اس ماچ کا ریزرٹ یہ تھا کہ براؤک لسنر کو رومن ریز نے آسکن تھیوری کے بریف کیس اور بلگ لائن کی مدد سے ہلا دیا جب ان کو کیبل کے اوپر سمیش کیا گیا اس کے بعد جہاں ان کے اناؤنسر کیبل دوتے ہیں انہی کے نیچے براؤک لسنر کو بریف کیا دیا جو رنگ میں آس پاس چیزیں تھی وہ سب براؤک لسنر کے اوپر پھینک دی اور خود رومن ریز جو تھے ان چیزوں کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے براؤک لسنر کو کین کاؤں کے کے لیے نیچے دبائے رکھا اور ونر جو تھے وہ رومن ریز سے آج اور کافی زادہ انک شرس کینگ ایسی چیز ہمیں دیکھنے کے ملی جو کہ کبھی بھی گبلی گبلی کے اندر نہیں ہوئی ہم لوگوں نے رنگز کو ٹوکتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ براؤک لسنر کے ہی پہلے مائچ میں تھا بک شو کے ساتھ ہم لوگوں نے ابھی تک گبلی گبلی کے اندر کئی دفعہ رنگز کو ٹوکتے ہوئے دیکھا ہے جہاں بڑے بڑے ریسلر انوال ہو لیکن اس بار پہلی دفعہ تھا کہ رنگ کو ہم لوگوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا جب براؤک لسنر نے رنگ کی ایک سائیڈ کو ہوا میں ہی کر دیا اس ٹریکٹر کی مدد سے اس لوگر کی مدد سے اور اس کے بعد جس طریقے سے رومنس رنگز کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے گرے براؤک لسنر دوبارہ آکے رومنس رنس کے اوپر کیا تو میرا خواہد ہے اس ماچ کے اندر سیون کی کوئی کی پرسنگ جو تھا وہ براؤک لسنر کا ہیوی ہینگ تھا رومنس کے اوپر اور صرف بریف کیس اور بلڈ آئن کی مدد سے رومنس رنس جو تھے ماچ کے اند پر اپنے کائل کل کو ریکین کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے بیٹ ختم ہونے کے بعد براؤک لسنر جو رومنس اپنے سکائل کے ساتھ رنگ سے چلے گئے تھے لیکن براؤک لسنر جو تھے ماچ ختم ہونے کے بعد انہوں نے فین کے ساتھ انٹریکشن بھی کیا جس طرح وہ بھی ریسٹنگ کی قائم میں کر رہے ہیں اور فینز بھی براؤک لسنر کو کافی شیئر کر رہے تھے کیونکہ جس طرح کی براؤک لسنر نے پرفارمس دی ہے میرے خواہل سے جو پہلے براؤک لسنر سے جن سے ہمیں ار وقت گلا رہتا تھا کہ بھئی یہ شو پہ نہیں آتے یہ صرف ایک دو افف لگا کے چلے جاتے ہیں تو میرے خواہل سے اب براؤک لسنر جب سے یہ نیو گیمک کے ساتھ آئے ہیں تو ایسا ہستا ساری چیزیں اپنی جو ہیں وہ ماضی کی کلیر کرتے جا رہے ہیں اور اب ہمیں گفنک کی براؤک لسنر جو ہیں کچھ قائم کے لیے ڈبلی ڈبلی کے کیوی سے آف دیکھنے کو ملے گے کیونکہ اب کلیش آف کاسکل کے اندر جو ہمیں میچ دیکھنے کو ملے گا رومن رنس کا بہو گا اکینس گروب میکنک کائر پھر دوستو اس کے حوالے سے میں ایلگ اس کے پورے میچکار کی گلیو بناوں گا بارہ لاسی ویڈیو یہاں تک تھی ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنے انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈبائی